ساتھ آٹھ ماہ مجھے کوئی کام نہیں ملا میں کبھی دیموٹیویٹ ہو رہا ہوں کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا سین ہے آپ کا مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے تو یعنی آپ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے دور نوجوان نظر تک مہن سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ یہ ارن نہیں کی طرح جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام ہمارے ہیروز کے ساتھ آج ناظرین بات کریں گے ایک بہت اہم مسئلے پر جس طرح پاکستان کی معاشیت دن بہ دن ڈاؤن جا رہی ہے وہی کے مسائل دیکھنے کو آ رہے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے بے روزگاری کے اس دور میں آپ کو بتائیں کہ جاب کے بڑے وسائل ہوتے ہیں اور پھر اگر جاب مل بھی جائے تو ارنن اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس مہنگائی کے ساتھ مقابلہ کر سکے جی اس وقت دور چل رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ای کامرس کا تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اسی ٹاپک میں ہمارے ساتھ بات کریں گے جی آج ہمارے ساتھ ہے طلاع زبیر میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں ماشاءاللہ آپ کی فرفائل جب میں نے پڑھی آپ نے پہلے انجینی کی اس کے بعد پھر آپ نے جاب کی اور پھر وہ جاب کرنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ یہ ہینڈ ٹو ماؤت بڑی مشکل سے گزار ہوتا ہے پاکستان میں آپ کو پتہ جس طرح کی جاب ہوتی ہے اور اگر آپ مہنگائی کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ جاب چھوڑ کر فری لانسنگ کی طرف جاتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دے جو لے مہن ہے کہ یہ فری لانسنگ ہے کیا دیکھیں جی فری لانسنگ جو ہے اس کو اگر آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو کہتے ہیں ازادہ نا طور پر کام کرنے جس میں آپ کسی کے پابند نہیں ہوئے کسی کے پابند نہیں ہے وہ کہتے ہیں مائیون میں بوس اپنا کام ہے جب دل کی آہو لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے آپ اس کو مطلب کہ اپنے ٹائم جو آپ نے ڈیسائیڈ کے اس میں بیٹھ کے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح فری لانسنگ میں یہ ہے کہ آپ مطلب مختلف سکلز آ جاتی ہیں اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیجل مارکیٹنگ ہے ویب ڈیویلپنگ ہے 2D انیمیشن وائٹ بورڈ انیمیشن ویڈیو ایڈیٹنگ ایمازون یعنی یہ جتنے بھی آپ ڈیجیٹل انٹرنیٹ سے جتنے بھی کام ہیں ارننگ اس سے آپ لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ آپ جوب میں ایک سپیسیفک اماؤنٹ کے ساتھ آپ فکس ہوتے ہیں اور آپ جتنے بھی محنت کریں آپ کو وہی سیارڈی ملتے ہیں جو آپ کی فکس ہوتے ہیں جبکہ ای کامرس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ جتنی محنت کریں یہ اترا فائدہ ہوگا بلکل ایسی تو آپ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ای کامرس آپ اس میں کوئی سپیسیفک فیلڈ کے ساتھ اٹھائیس ہے میں اس وقت جو ہوں ویڈیو انیمیشن کے ساتھ جس میں ٹوڈی انیمیشن بھی ہے اور وائٹ وڈ انیمیشن بھی ہے اچھا تو یہ سرویسز آپ پھر آن لائن لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جی پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس میں آجاتا ہے فائیور آجاتا ہے اپورک آجاتا ہے گروڈاٹ کام آجاتا ہے مختلف پلیٹ فارم ہے جہاں پہ الحمدللہ اپنی سویسز پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہ ایک عام نوجوان جو ہے وہ اگر اس طرف آنا چاہے تو آپ کس طرح بتائیں گے مطبع اس کو پروپر ایک لرن کرنا چاہیے ایک پروپر ٹریننگ لیڈ لرن کرنا چاہیے دیکھیں جو میری ایک سکل ہے ویڈیو انیمیشن کی اگر اس کو آج سے تین سال یا چار سال پہلے دیکھا جائے پاکستان میں ایک اتنی اویرنس نہیں تھی اچھا ایسی میں نے مطلب کہ مجھے ایک دفعہ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور مجھے لگا کہ اس طرح کی ویڈیو بڑی مطلب آئے کیا چیز اور مطلب اس کو بنوایا تو بڑی اچھی لگے گی میرے ایک سر ہے خاجہ مدرس دیکی صاحب ان کے وائس آور پہ میں نے وہ ویڈیو بنوایی کسی سے تو اس وقت مجھے یاد ہے مجھے مطلب کافی مہنگی بڑی ایکسپینسیف تھی مجھے وہ ویڈیو سچ بتاؤں تو مجھے وہ پسند نہیں آئی تھی تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا مطلب اس کو دیکھا میں نے اس پہ سوچا کہ مجھے بھی اس کو سیکھنا چاہیے جب میں کسی سے بنوا رہا ہوں یا سروس لے رہا ہوں تو پھر اس پہ میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں گیا ڈیپ لی گیا تو مجھے پتا چلا کہ میری ویسے جو اس سے پہلے میری ایک سکن تھی وہ تھی کنٹینٹ رائٹنگ کی جو الحمدللہ مجھے کہلیں کہ جینز ملی ہے میرے گھر سے ملی ہے مطلب گھر میں سارے ہی ایک سافی گھرانہ ہے تو وہاں سے ملی ہے تو آپ کنٹینٹ رائٹنگ بھی کرتا رہے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ ابھی بھی کرتا ہوں یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کے ساتھ ملی تو مجھے پھر اس پہ جب میں نے اس کو دیکھا مجھے پتا چلا کہ اس میں تو کنٹینٹ رائٹنگ بھی آ رہی ہے اور وائس آور بھی آ رہا ہے کنٹینٹ رائٹر بھی ہوں میں الحمدللہ تو مجھے اس میں تو انٹریسٹ بڑھ گئی تو پھر بقیدہ طور پر میں نے اس کو سیکھا اور تقریبا یقین میں نے مجھے کوئی سات آٹھ ماہ مجھے کوئی کام نہیں ملا میں کبھی ڈیموٹیویٹ ہو رہا ہوں کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا سین ہے مطلب جوب کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلنا اور میں سٹوڈنٹ لائپس اس فیلڈ میں آ گیا تھا الحمدللہ تو مجھے بڑے مسائل پھر میں نے کہا اس کو نے فیس بک پہ اس کی سرویسیز دینا شروع کرتے ہیں تو آئیے سے کوئی کہنے کے سال پہلے کی بات ہے اس کو پھر میں نے فیس بک پہ پر موشن تھوڑا سوشل میڈیا سے آگے اچھا یہ بڑی ایک اہم بات یہ کر جائے ہیں کہ شروع کے چھ سات ماہ ان کو کوئی کسی طرح کا کام نہیں ملا آج وہ یہ سیکھ چکے تھے یہاں پر یہ چھ سات ماہ سبر کر گئے ہمارے نوجوان ایک دو ماہ بھی سبر نہیں کرتے اس کے بعد وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس فیلڈ سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ وقت یعنی یہ بہت امپورڈنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنسسٹنس کنسسٹنٹ رکھیں پھر سبر کا پھل مل بھی جاتا ہے الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کا مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے تو یعنی آپ یہ جتنے بھی سورسز یوز کریں وہ سوشل میڈیا جاتے تھو نوجوان نسل تک ہون سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ یہ ارن کی طرف جاتا سکتے ہیں پھر میری مطلب اس کو اپنی فیس بک پروفائل پھر اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ کوئی تین انسٹیٹوٹ ہیں جو ایڈوکیشنل ایڈوکیشن سے منسلک ہیں اور ان کے ساتھ میں پاکستان میں کام کروں ان کے ساتھ میری بقیدہ مطلب ایک سال کے ڈیلنگ ہو جو کیا ان کو مطلب اسے ایگریمنٹ ہو جکتا ہے آپ ان کے ساتھ ورک کام کروں گا ٹریننگ دے رہے ہیں نوجوان اثر کو دیکھیں جی ایک ایسا نوجوان جو انجیننگ کرنے کے بعد جاب کرتا ہے جاب سے دل ورداشتہ ہو کر وہ ای کامرس کی طرف جاتا ہے یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک چیز کو ایک سکل کو اپنے اندر لرن کرتا ہے اور پھر اس کا ریسپونس نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کونسسٹنٹ رکھتا ہے اور پھر جب اس کا ہاتھ پکرتا ہے یعنی آپ کی محنت کا صلح تو ضرور ملتا ہے اچھا نوجوان نسل سکل فل ہو جاتی ہے پھر اس فیلڈ میں آ جاتی ہے تو ان کو کیا ارننگ کے جانسد ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں جو بھی نوجوان ہوتے ہیں وہ یہ سواب ضرور کرتے ہیں اور وہ ابھی کورس کر رہے تو ان کے اس وقت بھی ایک ویسے نسل ہوتے ہیں سر ہم کب سے ارننگ سٹارٹ کریں ایسا ہی ہے تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی سکل کو پالش کریں اپنے پورٹفولیو تو بنے میرا جو پورٹفولیو بنے میری فیس بک سے بنے مجھے وہاں سے کلائنٹ ملے مجھے ابھی کوئی باہر کا کلائنٹ کہتا ہے بھی اپنی کم از کم کوئی اپنا سیمپل تو بھیجو مجھے میرے پاس سیمپل تو ہو پورٹفولیو میں نے فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ بنے وہاں پہ میرے لگی رہے ہیں کوئی ورک پہ آیا تو اب جا کے الحمدللہ وہاں سے آرڈر مل بھی رہے ہیں اب اگر آج ہم کورسز کروا رہے ہیں الحمدللہ دیجیل ہب ایک ہم نے دو دوستہ نے کمپنی بنائی تو وہاں اپنے پروجیکٹ کنسیسٹوں ہو کہ ہم اس کو لے کر چلتے رہے ہیں پاکستان کی معاشیت پہ کیونکہ آپ لوگ دولر جب پاکستان میں آتے ہیں تو اس کا بڑا ایج ہوتا ہے پاکستان کی معاشیت پہ دیکھیں ابھی دولر کا ریٹ ہے آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ اگر آپ یہ دولر ہائی لیول پہ بہت زیادہ لوگ ہوں ایک 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 دنیا میں اس وقت ایک کامرس چل رہا ہے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے ایک بہت مدی کی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کا مندس سٹ بڑا ہوتا ہے کہ میں آئی ٹی سے ہوں اور میں اس فیل میں جا سکتا ہوں جب کہ آپ ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے آپ سے لوگوں کے کنسپ دور کر دیں کہ آپ کسی بھی فیل سے آپ کو انٹریسٹ میٹر کرتا ہے بلکل انٹریسٹ میٹر کرتا ہے اگر اپنے آپ کام از کم تھوڑا سا کہنے کہ وہ کہتے نا تھوڑا سا آپ کو چیک کریں اس کو پوسٹ کریں میں کون سی سکن میں سیکھ سکتا میں جب اس فیل میں آیا تھا مجھے پتا تھا کہنے جاب سے تھوڑی سی 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 ملی اس سے میری کچھن منی ہی نہیں پوری ہو کبھی بھی نہیں ہو وہاں پہ جب مزدور زیادہ کمارا آپ کو ایک عام لفظ میں بتاؤ تو باز پندرہ سے اٹھارہ ہزار سی ہوتی ہے جب ایک بندہ ماسٹرز کی ڈگری کرتا ہے اور مزدور اس سے بھی زیادہ چارج کمارا رہا لیکن کیونکہ سفید پوش ہونے خاموش سے وہ بھی ایکسپ کرتے یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اور اگر آپ ای کومرس میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کی داد میں بہت ہمارے نوجوانوں کو آخری میسج دینا چاہیں کہ ہم اپنی کمپنی دو دوست مل کر بنا چکے ہیں جس کا نام ڈیجیٹل لوگ جب اس فیلڈ میں اس وقت پاکستان میں اور اتنی مطلب یہ کہہ لیں کہ باقی سکلز کی ہے میں مانتا ہوں تو کچھ پروجیکٹ نہیں ملتے تھے بڑی مطلب ایک بہت انسان میں وہ بات کروں مطلب اتنی مایوسی ہو جاتی تھی کہ کیا کر بیٹھے ہیں جب لیپ پروجیکٹ نہیں ملتے تھے بڑی مطلب پھر ہم نے اس لیے بنایا تا کہ ہم اپنے پروجیکٹ دیں کیوں ہم فائیور یا پرک تک رہے ہیں اب الحمدللہ اپنے پروجیکٹ سے ہم سٹوڈنٹس کو اپنے پروجیکٹ دیتے ہیں بقائد ان کو پی کر دیں الحمدلللہ سٹوڈنٹس بھی سیکھ بھی رہے ہیں حرم بھی کر رہے ہیں چلے جی تلہ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا آجا بہت مدہ آیا انشاءاللہ پھر ایسے ہی پروگرام آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے ناظرین آپ لوگوں سے بھی میں چاہتا ہوں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ آپ پھر رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں